اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا حال چال ہیں جی آپ سب کے میں خیرے سے اللہ پاک آپ سب کو بھی اپنے زومان میں رکھے جی آمین آج میں لے کر حاضر ہوں جی آپ سب کے لیے نلی نیہاری کی ریسپی بہت ایزی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بہت مزدار بنتی ہے موسم چینج ہو رہا ہے ان موسموں میں اس طرح کے کھانے بہت مزا دیتے ہیں سیم کو سیم ریسپرونگ سکائل میں آپ کو بتاؤں گی اور سیم کیس بنے گا ایک پر لازمی آپ ٹرائے کیجئے کا یقیناً یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے چلیں جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ تمام گی رنگ سے ہمارے نیہاری کے جس میں میں نے سوا کلو گوشت دیا ہے بیپ کا اور اس کے بڑے بڑے اس طرح کے پیسز کروا لیا ہے اور اس طرح کا گوشت ہے میرا تقریباً یہ نیہاری کے لیے بیسٹ گوشت رہتا ہے اور ساتھ ہی میں نے ایک کلو یہاں پہ ہگیاں یعنی کہ نلیاں لیئے ساتھ میں ہگیاں بھی ہیں اس کے اور نلیاں بھی ہیں اس طرح کی نلیاں ہیں اور اس طرح کی میں نے جوسی والی ہگی لیئے اس سے بہت کیس کی آپ کی نیہاری بنے گی گرائی انگیرنگس میں 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 پاس 1 کبل سپون سرکھ مرچ 1 کی اسپون نمک 3 کبل سپون یہاں پہ میں نے نیہاری مسالہ لیا ہے چار کیبل سپون یہاں پہ میں نے ادرک لسن کا پیس بلکل فائن چھوٹا سا ایک پیاس سلائس کر لیا ہے اور تین کیبل سپون یہاں پہ میرے پاس آٹا ہے کوکنگ آئل ہم پکانے کے لیے یوز کریں گے لیمن ہرا دھنیا ادرک اور ہری مرچے ہم کارنشن کے طور پر یوز کریں گے یہ تمام ہماری انگیرینگ سے ہیں سب سے پہلے میں پین میں تقریباً گیر سے دو کپ کوکنگ آئل شامل کر لوں گے اور اس میں ایک چھوٹا ایسا پیاس سلائس کیا وقت ڈال کر اچھی طرح سے براؤن کر لوں گی زیادہ براؤن نہیں کرنا بلکل بادامی سا کرنا ہے جب یہ کلر آجے گا اس میں اپنی بیف شامل کر دوں گی اور ساتھ ہی میں ہگیاں بھی شامل کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی جب تک کہ بیف کا کلر چینج نہ ہو جائے اس طرح سے ہلاتے ہوئے میں اچھی طرح سے اس کو بھون لوں گی اس میں اس کیم پر آ کر میں شامل کر دوں گی آدھا کپ دہی اگر آپ کو تیکھی نہاری پسند دے تو آپ دہی شامل کر دیجئے گا اگر آپ کو نارمل سی نہاری پسند دے تو اس میں آپ اسکپ کر دیجئے گا آپشنل ہے یہ ساتھی ساتھ میں اس میں شامل کر دوں گی ادھر کلسن کا فائن پیس جو کہ تقریباً چار کیبل سپون ہے ادھر کلسن کا پیس شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے میں بنائیں کر لوں گی تاکہ ادھر کلسن کا کچھاپن ختم ہو جائے اس ٹائم پر آ کر میں اس میں شامل کر دوں گی اپنے ڈرائنگ گیرنگ جن میں سرخ مرچ نمک اور ہمارا نیہاری میں مسالہ شامل ہے ڈرائنگ گیرنگ شامل کرنے کے بعد اس کو میں اچھی طرح سے بھون لوں گی تاکہ مرچوں کا کچھاپن اچھی طرح سے ختم ہو جائے اور مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے اور گھی ہمارا سیپریک ہو جائے دیکھیں جی کلر مارشاللہ کتنا پیارا ہے اچھی طرح سے بھونائی کر لیں گے ہمیں اس ٹائم پر آ کر جب ہمارا گھی بلکل سیپریک ہو جائے گا تو اس ٹائم پر آ کر ہمیں اس میں تقریباً چھے سے سات گلاس اس میں پانی شامل کر دوں گی اور اس کو پہلے میں پھول آنچ پر بوائل کر لوں گی تاکہ ہمارا یہ جو گوشتے پکنے سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد بلکل دھیمی آنچ پر میں اس کو چار سے پانچ گھنکے کے لیے چھوڑ دوں گی اس درمیان میں میں ہلکہ ہلکہ چیک کرتی روں گی تقریباً دو گھنکے کے بعد یہ ہمارا ریزلٹ ہے یہ دیکھیں جی پانی شامل کر کے میں نے اس کو تقریباً دو گھنکے پکایا ہے دو گھنکے کے بعد ہمارا یہ ریزلٹ ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنا اچھا پک رہا ہے کتنا پانی ریگیوز ہو چکا ہے ہمارا دھیمی آنچ پر پک رہی ہے یہ مستقیل اس طرح سے ہماری نلیاں بھی اچھی طرح سے گل جائیں گی اور گوشت بھی بلکل جس طرح کا نیہاری کا ہوتا ہے بلکل صوف اس طرح ہو جائے گا ابھی مزید تقریباً گیرڈ گھنٹا اس کو لگے گا تقریباً گیرڈ سے دو گھنکے بعد میں دوبارہ چیک کیا ہے تو آپ دیئے دیکھیں جی تقریباً ہماری نیہاری تیار ہونے کے قریب ہے اس کیم پر آ کر میں جو تین کےبل سپون میرا آگیا تھا اس میں میں ایک کپ پانی شامل کروں گی اور اس میں سلو سلو شامل کرتے ہوئے چمچ ہلاؤں گی یہ دیکھیں جی پانی شامل کر لیا ہے تین کےبل سپون آگے میں ایک کپ پانی شامل کر آیا یہاں پر میں نے اور چمچ ہلاتے ہوئے میں نیہاری میں شامل کروں گی اور جتنی کنسٹنسی مجھے چاہیے ہوگی میں اتنا گاڑا کر لوں گی ایک پر لازمی ٹرائے کیجئے گا یہ نیہاری بہت ٹیسکی بنتی ہے سیم ریسپی کیجئے گا تو آپ کی نیہاری بہت اچھی بنے گی یہ دیکھیں جی یہاں بوائل آ چکا ہے میں نے جتنا گاڑا رکھنا تھا کہ نیہاری کو کر لیا اس ٹائم پر آ کر یہ دیکھیں جی گوشت ہمارا جس طرح کا ہم ریسپیٹنگ سے میں کھاتے ہیں سیم ہو چکا ہے ہاتھ لگاتے ہی ٹوک رہا ہے یہ ہمیں چاہی تھا یہ دیکھیں جی اب اس ٹائم پر آ کر میں تقریباً پانچ سے چھ مینے کب بلکل دھیمی آنچ پر دم لگاؤں گی اس سے یہ ہوگا کہ جو ہماری ٹری ہے وہ ساری اوپر آ جائے گی یہ دیکھیں جی ہماری نیہاری بلکل رہ گی ہے کوئی میں نے اس میں ایکس کا ٹری نہیں نگالی کوئی میں نے اس میں تڑکا نہیں لگایا ماشاءاللہ سے کتنی اچھی بنی ہے بہت ٹیسٹ کی بنی تھی ایک بار لازمی ٹرائے کیجئے گا یقین ہے یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ شکریہ